اللہ نے فرما دی تو غور کیجئے کہ ان چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام مضمون کو کیسے سمیت دیا وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چمکتے چہرے کی قسم آپ کی سیاہ ظلفوں کی قسم مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَا تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں تجھ سے مو موڑا بھی نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آپ کا تو آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا پھر ربِ قریب نے آگے ایک اور بات فرما دی جس نے بات کو اور رنگ دے دیا ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا محب اپنے محبوب کو اسی طرح تسلی دیتا ہے میں تجھے اتنا پیار دوں گا میں اتنا تیرا خیال رکھوں گا میں اتنا تیرا تعاون کروں گا تیرا ساتھ دوں گا پشت فنا ہی کروں گا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى ایک تو آنے والا وقت گزرے وقت سے بہتر ہوگا اور دوسرا وَلَسَوْفَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اس آیت مبارکہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب شان ظاہر ہوتی ہے ساری دنیا کو دیکھ لی دیئے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سرگرم ہے جس کو دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی سجدے کرتا ہے کوئی قرآن پڑھتا ہے کوئی روزے رکھتا ہے کوئی مجاہدے کرتا ہے کوئی رات اٹھ کے تحجد بڑھتا ہے کوئی تسبیحات پھیرتا ہے کوئی تنہائی میں بیٹھ کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہے جس مرد کو دیکھو جس عورت کو دیکھو ہر کوئی اللہ کی رضا چاہتا ہے اللہ ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے چاہتے ہیں انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھو آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا اسی یہ کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے تھے نوح علیہ السلام نے طوفان کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹھ میں اللہ کی رضا مانگی ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اللہ کی رضا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بیوی کو ایک وادی غیر زی ذرہ میں چھوڑ کر اس سے اللہ کی رضا مانگی یوسف علیہ السلام نے جیل میں جا کر مشکتیں اٹھا کر اللہ کی رضا مانگی یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا اللہ کی رضا مانگی موسیٰ قلیم اللہ نے کوہتور پہ جا کر اللہ کی رضا مانگی جس کسی کو دیکھو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے سبحان اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے اللہ فرما رہے ہیں وَلَسَوْ فَيُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا آج ولی کو دیکھو عبدال کو دیکھو کسی کتب کو دیکھو غوث کو دیکھو ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے آج کسی کاری کو دیکھو حافظ کو دیکھو عالم کو مجتحد کو محدث کو ہر کوئی اللہ کی رضا کا طلبگار ہے آج کے دور میں ہر امیر ہر غریب ہر گولا اور کالا ہر عربی اور عجمی ہر مرد اور عورت اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں مگر اللہ حرب العزت فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کہنات میری رضا کی طلبگار اور میں پروردگار تجھے راضی کرنے کا طلبگار وَلَا سَوْفَيُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو راضی ہو جائے گا محبوب آپ کی مراد کو میں پورا کروں گا اور اللہ رب العزت نے واقعی ایسا کر کے دکھا دیا چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ سے ہیں اللہ بارش برسا دیتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ابو حریر لانو کی والدہ کی ہدایت کی دعا نکلتی ہے ابو حریر لانو کے پہنچنے سے پہلے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت دے دیتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کے دعا مانگتے ہیں اللہ عمر لانو کو ایمان کی سعادت دے دیتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی کے چشمیں جاری فرما دیتے ہیں گویا بتلانہ یہ محبوب مقصود تھا اے میرے محبوب دیکھو ساری کائنات بیری رضا چاہتی ہے اور میں آپ کو اپنا محبوب بنا چکا لہٰذا میں آپ کو اتنا دوں گا وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ کہ آپ راضی ہو جائیں گے محبوب جو تیری پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں اس لئے ہمارے اقابر یہ کوشش کرتے تھے مدینہ طیبہ میں جا کر دفن ہونا نصیب ہو جائے تاکہ محبوب کا قرب نصیب ہو ذرا غور کیجئے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمناوں کو کیسے پورا کیا ایک نماز چار رکت کی ہے دو رکت پڑھیں اللہ رب العزت نے نماز کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا این دوران نماز میں وہی فرما دی اب آپ کے لئے قبلہ کو ہم نے تبدیل کر دیا گیا چنانچہ نبی علیہ السلام نے دو رکت پہلے قبلے کی طرف پڑھیں اور دوسری رکت دوسرے قبلے کی طرف پڑھیں سبحان اللہ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے رازی کرنے کا فیصلہ فرما دیا تو محبوب کی امت کے لئے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے میں تجھے رازی کر دوں گا فرمایا میں اس وقت تک رازی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے امت کے لئے کہ رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کا وعدہ فرما لیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا میں اس وقت تک رازی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں شلا جائے گا تو رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رازی کرنے کے لئے قرآن مجید میں خوشخبری عطا فرما دی بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یار غار تھے ان کو بھی رازی کرنے کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا قیامت کے دن وہ اللہ سے اس کو رازی کر دیا جائے گا چنانچہ نبی علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس بندے کی پشت پناہی فرمائیں گے آخرت میں بھی پشت پناہی فرمائیں گے اور پھر جنت میں اس کو داخلہ دے کر بالآخر رازی فرما دیں گے یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے چنانچہ یہاں تک بات مکمل ہو گئی وَالزُحَا وَاللَّيْلِ اِزَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا تیرا رب تجھے اتنا دے گا بس بس کرے گا سبحان اللہ اللہ رب العزت کی کتنی انعیات ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر اس کے بعد جب محب اپنے محبوب کو تسلی کی باتیں کر دیتا ہے اکثر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ احسانات کے تذگرے بھی کرتا ہے وہ بھی باتیں یاد دلاتا ہے کہ دیکھو تم بھول گئے میں نے تو یہ بھی کیا تھا میں نے تو یہ بھی کیا تھا کیوں ناراض ہوتے ہو کیوں غمزدہ ہو رہے ہو تمہیں یاد نہیں کہ میں نے تو یہ بھی کر دیا تھا بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے موسیقی موسیقی